بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہیلان ڈیجیٹل باکس یکم حرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے لئے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لئے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کسوہ کعبہ کی تبدیلی کے لئے مقررہ ادارے کے سربراہ نے مختلف امور کا جائزہ لیا ہے آجل نیوز کے مطابق شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں شعبہ فنی امور کے نگران انجینئر سلطان الکرشی نے غلاف کعبہ کی منتقلی کے لئے استعمال ہونے والی بجلی کی گاڑیوں اور دیگر مشینری جن میں لفٹرز وغیرہ شامل ہیں ان کا جائزہ لیا ہے غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لئے مخصوص راستے کا بھی تائین کیا گیا ہے اس مخصوص راستے سے گزر کر غلاف کعبہ کو وہاں تک لانا اور اس کے بعد کعبہ کی چاروں سیمتوں میں غلاف کو لفٹر کے ذریعے بلند کر کے اسے کعبہ کی چھت تک لے جانے کے مراحل پر تفصیلی گور کیا گیا ہے اس کے علاوہ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لئے پندرہ افراد کو فنی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے جن میں غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کے انجینئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہیں واضح ہے کہ غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیدہ علیدہ کعبہ کے بلائی حصے پر لایا جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے یہ عمل چار مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بگ 670 کلو گرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے غلاف کعبہ کو قرآنی آیات سے سجایا جاتا ہے جنہیں سونے اور چاندی کے داگوں سے بنا جاتا ہے اس حمل میں 120 کلو گرام سونہ اور 100 کلو گرام چاندی استعمال ہوتی ہے شاہ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس کے نگرانِ عالی عمجد الحاضی نے بتایا ہے کہ غلاف کعبہ نئے سال ہجری کے پہلے روز تبدیل کیا جاتا ہے عرب نیوز کے مطابق اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ کسوہ ہر سال حج کے دوران نوز الحج کی صوبہ کو حجاج کے میدانِ ارفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا گزشتہ سال حرمین شریفہین کی انتظامیہ نے روایت کی تبدیلی کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب یکم محرم الحرام کو ہوا کرے گی نئے غلاف کعبہ کا وزن تقریباً 850 کلو گرام ہے غلاف کعبہ کے لئے کارٹن پاکستان اور مصر سے درامت کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف سنتالیس حصوں میں تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان سب کو ملا کر غلاف کی شکل دی جاتی ہے غلاف کعبہ کی تیاری میں ریشن کے نو ہزار سے زائد داگوں کو بروئی استعمال لائی جاتا ہے سونے کی کڑائی کہلانے والے خصوصی حصے میں سونہ استعمال ہوتا ہے اس کسوہ کی تیاری میں پانچ سے آٹھ ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ کے لئے سفید اور سرہ داریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا اب آسی دور میں غلاف کعبہ کے لئے ایک بار سرہ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا سعودی دور میں غلاف کعبہ پر برپور توجہ دی گئی مصر میں قائم اسلامی ریاست نے صدیوں تک غلاف کعبہ بھی جوایا سعودی عرب کے بانیش عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لئے مسجد الحرام کے قریب واقعہ جیاد میں خصوصی فیکٹری قائم کرنے کی ہدایات جاری کی تھی یہ پہلی فیکٹری تھی جسے حجاز میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی یہ پہلی فیکٹری تھی جہاں مکہ میں پہلا غلاف کعبہ تیار کیا گیا اس کے بعد اس فیکٹری کو نئے مقام ام الجود میں منتقل کیا گیا تھا یہ فیکٹری جدید علات سے لیس تھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غلاف کعبہ فیکٹری کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے شاہی فرمان جاری کیا اور اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ رکھا گیا کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ میں ڈی سیلینیشن کا ایک اہم شعبہ ہے جو پانی کی صفائی کا ذمہ دار ہے جو ریشم کی ساحت اور میار میں بھی نظر آتا ہے ریشم کو دونے اور رنگنے کے کام میں استعمال ہونے والے پانی کی صفائی بھی یہی شعبہ کرتا ہے رنگنے کا کام ریشم کے داگوں پر لگی مومی تیہ کو ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کے بعد ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے جس کے لئے بڑے بڑے ٹپ اور دوسری مشینری استعمال ہوتی ہے جس میں بڑی احتیاط سے ناب تول کر کیمیکلز ڈال لے جاتے ہیں تاکہ رنگ کو مطلوبہ استحقام مل سکے مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے ریلیٹڈ تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل ہیلا ڈیجیٹل باکس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ